بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصولی علیہ رسول کریم اما بات میں سب سے پہلے آپ تمام صحافی دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنی قیوطی اکوات میں سے کچھ وقت نکالا آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کی وہ تمام جماعتیں جنہوں نے ملکی سطح پہ حکومتیں کی ہیں یا سبائی سطح پہ حکومتوں میں شریک رہے ہیں جنہوں نے ملک کا خزانہ لوٹا کرپشن کی انتہا کر دی وہ جماعتیں آج پی ڈی ایم کی شکل میں موجود ہیں جمعیت علماء اسلام نظریاتی روز اول سے ہم جو جمعیت علماء اسلام فضر آمان سے علاہدہ ہوئے ہیں تو ہمارے بہت سارے نکتوں میں سے ایک نکتہ وہ کرپشن تھا کہ بلوشتان میں انیس سو اٹھاسی سے لے کر دو ہزار آٹھ تک جمعیت علماء اسلام مختلف حکومتوں میں اتحادی رہی خیبر پختنخواہ میں اسی طریقے پہ پوزیشن تھی لیکن جمعیت کے وزارانے یہاں پر لوٹ کسور کا بازار گرم رکھا تھا خیبر پختنخواہ میں یہی ہوا اور اسی طریقے سے پختنخواہ میں لی عوامی پارٹی نے جو بلوشتان میں سابقہ پانچ سال حکومت کی گورنر سے لے کر کہ آدھی حکومت ان کے پاس تھی انہوں نے بلوشتان کا خزانہ بے دردی سے لوٹا آج وہ سب ایک پلیٹ پارم پہ جمع ہیں پشین میں پی بی بیس تری پر جو سہید پزل آغاز صاحب کامیاب ہوئے تھے ان کے وفات کے بعد یہ نشست خالی ہوئی تو مختلف پارٹیوں نے اپنے امیدوار کڑے کیے جمعیت علماء اسلام نظریاتی نے بھی اپنا امیدوار وہاں پر کڑا کیا سہید جلیل آغاز صاحب اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں وہ ہمارے جماعت کی جانب سے نمائندہ تھا امیدوار تھا تو گزشتہ چند ہپتون سے ہمارے اور باپ کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے بلاخر ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کہ اس اتحاد کے خلاف ہمیں بھی متحد ہونا چاہیے اپنے پارٹی کے مفادات کو نظرانداز کر کے ملک اور صوبے کے وسیع مفاد میں ہم ایڈی ایم کے خلاف متحد ہوں گے تو اس حصلے میں رات کو ہمارے حتمی مذاکرات ہوئے جس میں جمعیت علماء اسلام نظریاتی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم باپ کے امیدوار جناب اسمت خان تارین صاحب ان کے حق میں اپنے امیدوار کو ہم دسبردار کرتے ہیں تو آج ہم آپ کے سامنے اپنے امیدوار کے دسبرداری کا اعلان کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ باپ کی یہ پہلی حکومت ہے اگرچہ ہمارے بہت سارے تحفظات ہیں لیکن وقت تقاضی یہ ہے کہ ہم پی ڈی ایم سے اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں سے بہت سارے جماعتوں سے ہمارے نظریاتی اختلافات ہیں اور ان سے تجربہ ہمارا ہو چکا ہے کہ وہ سب لوٹ کا سوٹ میں ملوث ہیں اب باپ کا یا تاریک انصاف کا وہ تو بعد میں پتہ چلے گا پانچ سال کے بعد کہ ان کے کارگزاری کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے جو ایجرنا شروع کیا ہے وہ ملکی مفاد میں نہیں ہے اور بالخصوص ہم مولانا فضل الرامان صاحب کے بارے میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ موجودہ تحریک میں دیندار طبقے کو کچھ نہیں ملے گا اس تحریک کے نتیجے میں جو پی ڈی ایم نے شروع کیا چائلانگ مارچ ہو یا ملک کے اندر دوسرے جلسے ہو وہ اس کے نتیجے میں یا تو وہی مسلم لیگ آئے گا اور یا پپس پارٹی آئے گی جو آزمودہ پارٹیاں ہیں آزمائے ہوئے کو آزمانہ بے وکفی ہم سمجھتے ہیں اسی طرح سے یہ جو تحریک الیکشن کا سینٹ میں اوپن بیلٹ کا ہم سمجھتے ہیں کہ قانون سازی ہونی چاہیے آئین میں ترمیم ہونا چاہیے خوپیہ رائے شماری کے ذریعے سے ہم نے دیکھ لیا ہے پچھلی دفعہ بھی اس سے پچھلی دفعہ بھی اس میں جو ہے وہ خرید پروغ کا بازار گرم ہوتا ہے آرڈیننس کے حق میں ہم نہیں ہیں جمعیت علمہ اسلام نظریاتی البتہ ترمیم کے حق میں ہم ہیں اور ہم اپوزیشن سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں بڑی پارٹیوں سے بھی ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ترمیم ہونی چاہیے اوپن بیلٹ کے طور پہ قومی اسمبلی کے تمام انتخابہ جو قومی اسمبلی کرتی ہے یا سینٹ جو کرتے ہیں وہ تمام انتخابہ چاہے چرمینی سینٹ کا ہو یا منبروں کا ہو صبح اسمبلیہ اور قومی اسمبلیہ کرتی ہیں وہ اوپن بیلٹ پہ ہونا چاہیے تو آج میں ہمارے جلیل آغا صاحب جو ہے جمعیت علماء اسلام نظریاتی وہ باپ کے حق میں مصطافی ہونے کا اعلان کرتی ہے شکریہ بسم اللہ رحمن الرحمن الرحمن سب سے پہلے آپ سافیہ ازراد سابقا ہمارے ازراد مولانا کا در لونی سابقا جمعیت نظریاتی کہ تمام اکار بینکا میں مشکوروں کیا پہلگونے جائم بیا اور سلامی پیش کرتوں سب سے پہلے میں بلوچستان آمی پارٹی کی طرف سے اور اپنے قائدین کی طرف سے میں ان کا بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے بلا شرط ہمارے ساتھ پچھلے الیکشن میں بھی انہوں نے ہمارے ساتھ اسی طرح مدد کی بلا شرط کے اور بہت ساری جگہوں پر ہماری پارٹی کی امیدواروں کو کمیابی نصیب ہوئی اور اس دفعہ بھی بلا شرط جو ہمارا پچھلے میں جو الیکشن چل رہا ہے اس سلسلے میں پھر انہوں نے ہماری بلا شرط ہمارے ساتھ مدد کی اور ہمارے الکے میں ان کا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اثر سوخ اور یہاں پہ ان کے ووٹ ہیں میں اپنی پارٹی کی طرف سے اور پشین کے عوام کی طرف سے میں بہت ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہر وقت ہمارا ساتھ دیا قومی مفاد کا ساتھ دیا اور ہر وقت ہمارے پاکستان اور جو بھی ہماری پالیسیز ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلیں میں ان کا مشکور ہوں اپنی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے دوسرا آپ نے پوچھا پوزیشن جب اگر پچھلی الیکشن سے متنازہ کریں تو ماشاءاللہ بہت ہی بہتری کی طرف چل رہی ہے ہمارا مقابلہ پی ڈی ایم سے اور پی ڈی ایم کی جماعتوں سے وہاں پی علاقے میں جو ہمیں رسپانس ملا ہے جو ہمیں رسپانس مل رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر جو ہم دیکھ رہے ہیں ہزاروں اور سنگھنوں لوگ جو ہمارے ساتھ وورٹ دے رہے ہیں ہمارے ساتھ جب در جو ہمارے ساتھ شمولیت کر رہے ہیں تو ان کا بھی میں بہت مشکور ہوں ہماری پوری کوشش ہے انشاءاللہ الرحمن کہ ہم یہ الیکشن جیت جائیں الیکشن ہے مقابلہ ہے ہمارا اور ان کا تو کوشش پوری رہے گی انشاءاللہ پور امید ہیں اور ساتھیوں کا ساتھ ہے اللہ نے چاہ اگر ہوا تو انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی یقیناً ہوگی میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں میں جمعیت المحسلام نظریاتی کی پالیسی یہ ہے کہ حکومت اگر اچھی کام کرے گی ہم اس کی حمایت کریں گے اگر غلط کام کریں گے ہم اس کی برملا مخالفات کریں گے کسی بھی حکومت کی چاہے مرکزی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو غلط کام کی جمعیت المحسلام نظریاتی کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتی ہے ہم نظریاتی ورکر ہیں ہم نظریہ کی بنیاد پر کام کرتے ہیں ابھی جو باوسوک ذریعہ سے اور میڈیا کے ذریعے سے جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ مولانا فضل عامان صاحب نے لانگ مارس کے لیے نوہ شریف سے پانچ عرب روپے کا ڈیمانڈ پڑھا کتنے ظلم کی بات ہے ہم علماء ہیں ہم دیندار طبقہ ہیں ہمارے مدارس کو اس طریقے پر استعمال کیا جا رہا ہے ایک مخلص طبقے کو میں آپ کی توسط سے پشین کے لوگوں سے بھی دیر اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ پی ڈیم میں شامل جماعتیں نہ پاکستان کے خرقہ ہیں نہ عوام کے خرقہ ہیں اس طریقے پر خرید اپروخت اور پھر جمعیت کا امیدوار ہے وہاں پر اس کا بھی تو ہی جو ان کے قائد کا طریقہ کار ہوگا وہ مولانا صاحب جو ہے وہ انہوں نے ٹھیکے پہ لیا ہے اس تحریک کو خارکون جمعیت علماء اسلام کا ہوگا مدرسہ استعمال ہوگا دینی مدرسے دینی دیندار طبقہ استعمال ہوگا پیپس پارٹی کے لیے اور نونلی کے لیے اگر مولانا وزیراعظم بن سکتا ہے تو میں بھی اس کا امید کر سکتا ہوں کوئی اور دیندار جماعت بھی مذہبی جماعت لیکن اگر وہی پرانے چہرے آئیں گے نوہ شریف چلا گیا اس کی بیٹھی آئے گی زرداری جو ہے وہ بیمار ہے اس کا بیٹھ آئے گا تو ان لوگوں کی ہم کبھی بھی مہت نہیں کر سکتے ہیں تو ایک طرف انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم استفادہ دے رہے ہیں دوسری طرف جا رہے ہیں الیکشن کر رہے ہیں تو یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ دبلی پالیسی کیسے بچھا سر جہاں تک آپ نے پانچی پانچھا رہے کی تو اس پہ یہ میڈیا پہ اضامات ہو رہا ہمیشہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ اضامات لگاتے آ رہے ہیں تو اس سوالے سے کیا آپ کی پر کوئی ثبوت ہے جو اضامات پڑھاتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ ہی کی جماعت کے لوگ باقیدہ میڈیا اس میں خبریں آ رہی ہیں کہ مجودہ حکومت نے اقامات نہیں کیے ہیں جہاں تک پانچ ارب روپے کے تعلق ہیں وہ آپ کی میڈیا نے شائع کیا ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ آپ نے کہاں سے نکالا یہ آپ کے توسط سے ہمیں یہ بات پہنچی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو صوبائی حکومتیں صوبائی حکومت کے غلط اقدامات کی ہم نے ہمیشہ کی ہیں ہم کل بھی کریں گے ہم آج اسٹیج پی بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ غلط اقدامات کی ہم نجام صاحب کی حکومت کی حمایت کر سکتے ہیں نعمران خان صاحب کے غلط کو ہم غلط کہیں گے لیکن بنسبت پہلے حکومتوں کے جو جمعیت کے وزراء نے جو کرپشن کیا ہے جو پختنخواہ کے وزراء نے یہاں بلوستان میں جو کرپشن کیا ہے بظاہر اب تک ہمارے سامنے اتنا کرپشن ہوا ہوگا ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن اتنا کرپشن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے جتنا کرپشن صابقہ حکومتوں نے کیا ہے دو بلائیں ہیں ہمارے لئے تو کوئی اور راستہ نہیں ہے ایک طرف پیڈیم میں شامل جمعاتے ہیں ان کا کرپشن روزے روشن کی طرح آیان ہے ایک طرف موجودہ حکومت ہے جس کا کرپشن اس اندازے پر نہیں کرپشن ہوگی لیکن اس اندازے تک نہیں پہنچی ہیں جو ان حکومتوں کی پہنچی تھی تو دو بلائیں میں سے جو کم بلائیں ہو ہم اس کے ساتھ چلیں گے لون صاحب آپ لوگوں کے بیانات آتے تھے آج سے پیر سال دو سال پہلے فران خان کو آپ بیرونی ایجنٹ بھی کہہ دیں تھے کبھی بیانات میں اور بہت ساری چیزیں آپ کو کہہ دیں آج آپ موسی کی پارٹی کے صدر کے ساتھ جا کے بڑھتے ہیں یہ دورہ میار نہیں ہے ہمارے بیانات نہیں آئے ہیں اس سسلے میں ہم نے کبھی بھی پتوا نہیں لگایا ہے ہم پتوا جو ہے ہم اس اندازے سے کہ جرنل اسمبلی میں عمران خان نے جو مسلمانوں کی ترجمانی کی وہ ترجمانی تیس سالوں میں زرداری نے نہیں کی انہوں نے وہ مسلمان کا نام لے کر کہ وہ شرماتے تھے نواشریف نے نہیں کیا عمران خان نے کیا ہے ریاست مدینہ میں عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا لیکن کم سے کم دنیا کے سامنے تو عمران خان نام لے رہا ہے نواشریف تو اسلام کا نام جو ہے وہ اپنے لئے توہین سمجھتے تھے زرداری تو لیبرل ہے وہ تو اسلام کو بالکل سمجھتی بھی نہیں ہے تو ہم عمران خان کی اب بھی جو ہے ہم نے پتوا نہیں لگایا ہے ہم عمران خان سے اب بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ خان صاحب جو آپ نے الیکشن سے پہلے جوا دے کی وہ پوری ہونے چاہیے ریاست مدینہ کا آپ نام لے رہے ہیں جب تک قرآن اور سنت پہ آپ عمل نہیں کریں گے ریاست مدینہ قائم نہیں ہو سکتا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ کر لیں قرآن پہ عمل کر لیں پہغمبر سسلم کی تعلیمات پہ عمل کر لیں لیکن وہی بات پھر آتی ہے کہ سابقہ حکومتوں کی سب کچھ واضح تھی اس کے ابھی تک اتنے اس درجے تک نہیں پہنچے جس درجے پہ مولانا جس طرح آپ نے بی ای بی کے ساتھ ہاتھ ملا لی ہے تو مولانا شیرانی کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لی ہے تو یہ کہا نہیں کیونکہ آپ تو جو ستان سے حکومت کے ہاتھ میں اور مولانا شیرانی کا بھی حکومت کے ہاتھ میں ستان سے کے دوسری بات وہ بھی پی ڈی ایم کے اطلاف پہ جو راکی آپ کر رہے ہیں مولانا شیرانی بھی مبتے کر رہے ہیں کیا آپ ملا لیے کا کوئی دور چل سکتا ہے بنوچتان کے صحابیوں کو خوب بتا ہے کہ ہمارے جو جمعیت سے اختلافات ہوئے سب سے پہلے شیرانی صاحب سے مارے ہوئے ہیں شیرانی صاحب کے ساتھ اس کے ذات کے ساتھ ہمارے اب بھی وہی اختلافات ہیں شیرانی صاحب کو ہم پاسد العقیدہ سمجھتے ہیں افغانستان کے مسئلے پہ وہ افغانستان کے مسلمانوں کی طالبان کی تحریک کو وہ جہاد نہیں سمجھتے ہیں ہم جہاد سمجھتے تھے آج بھی ہم اس کو مجاہد کہتے ہیں اس تحریک کو مجاہدین کا تحریک سمجھتے ہیں اسلام کے آزادی کے لیے اسلام کے نفاظ کے لئے اسی طریقے سے شیرانی صاحب اسرائیل مان رہے ہیں ہم اسرائیل کے سخترین مخالف ہیں تو شیرانی صاحب کے جو باقی ساتھی ہیں ان سے ہمارے عقیدے کا اختلاف نہیں ہے نہ حافظ حسین عمد صاحب کے ساتھ ہیں نہ مولانا گلنصیب خان صاحب کے ساتھ ہیں نہ شجاہ الملک کے ساتھ ہیں البتہ شیرانی صاحب کے ساتھ ہمارا عقیدوی اختلاف ہے اور جب تک شیرانی صاحب ان چیزوں سے دسبردار نہیں ہوگا اس وقت تک ہم شیرانی صاحب کے ساتھ ایک نہیں ہو سکتا ہے